اتنی کیا فیموس ہوئی کہ یہ سیریز کہ اس کے پانس سیزن آگے نمشکار دوستو اس سوڈے میں بات کرنے والا ہوں گندی باز سیزن فیفت کے بارے میں ٹوٹل اس کے اندر چار اپیسوڈ ہے اور اس کے میں نے صرف دو ہی اپیسوڈ دیکھیں باقی دو دیکھنے کی کوئی ہمت نہیں ہوئی اس کی شروعات کے اپیسوڈ نہیں بتا دیا کہ کتنی واہیات اور کتنے گھٹیا سوچ سے بھری ہوئی یہ سیزن ہے دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی اور اس کے دو ہزار بیس کے اینڈ تک ٹوٹل پانس سیزن آ چکے ایک بات جرہا سوچ کر دیکھو کسی بھی اگر اچھی سیریز کو اچھے سیریز کو بنانا ہو تو اس کو بنانے میں ایک سیزن بنتا ہے اس کا سیکنڈ سیزن آتا ہے اٹلسٹ دو سے تین سال لگ جاتے ہیں اگر اچھی کہانی ہے اس کے کریکٹر ڈیولوپمنٹ کرنے ہے تو اس کو ٹوٹل تین سال یا دو سال تو لگ جاتے ہیں سیریز کو بنانے والے جو میکرز ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اولیڈی کچھرہ ہوتا اور اسی کچھرے سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور ویسے یہ جانتے ہیں کہ بھارت کی جنتہ کو کیا پسند ہے اور اس پرکار سے یہ اسی پرکار کا کنٹنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نہ تو یہ ڈھنگ کی کہانی پر کوئی خرچ کرتے ہیں نہ یہ ڈھنگ کے کاسٹ کے پر خرچ کرتے ہیں اور ارانی تو اس بات سے ہے کہ کچھ لوگ اس گھٹیا سیریز میں کام کرنے کے لئے تیار بھی ہو جاتے ہیں ایسی کچھ لڑکیاں لے لو جو کپڑے لے تارنے کو تیار ہو عجیب وگری آواجی نکالنے کو تیار ہو اور بنا در ایک ایسی گھٹیا واہیا سیریز اور جہاں بات کریں ہمارے دیش کے مند بودھی جو سور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ٹٹی سیریز کھانے میں بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں کیونکہ ان کا فیوریٹ آہار ہو جاتا ہے یہ ایسے تمہیں کیا لگتا ہے اس سیزن کی کہانی کیا ہوگی جن لوگوں کو اس سیزن کا انتجار تھا اور جو یہ اس سیریز کو دیکھتے آ رہے تھے ان کو کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو مطلب ہوتا ہے جو اس کے اندر گھٹیا کنٹنٹ پروسہ جا رہا ہے اس سے حیرانی کی بات تو تب اٹھتی ہے کہ جب اس پرکار کی سیریز میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کے میکر سے وہ لوگوں کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں یا اتنی واہیات اتنی گھٹیا سیمی پونٹ تم دکھا کر لوگوں کی کیا سوچ بدلو گے پہلے تو خود کی سوچ بدلو تم لوگ اور ان جیسے سیریز کے اندر وومن ایمپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے یعنی وومن کو یعنی عورت کو شکتیشالی کیسے بنایا جائے اس کو سٹرونگ کیسے بنایا جائے اگر تم ایکتا کپور جو سیڈو فیمنیسٹ جو لیڈی ہے اگر تم اس کی مانو تو اس کے اکورڈنگ جو وومن ایمپاورمنٹ کرنے کی ایک الگی پریباش ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کسی لڑکی نے شادی کر لی تو شادی کے بعد وہ کسی گیر مرد کے ساتھ اپنے جسمانی سنبند رکھے اگر اس نے شادی نہیں کیے تو وہ اپنی شادی سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ مطلب شروری گروپ سے سنبند رکھے اسے رکھنا جروری ہے اگر وہ شراب نہیں پیتی تو بھائی سب وومن ایمپاورمنٹ تو کہیں آئی نہیں سکتی اس کے پاس وہ اوڑ کھیالوں کی ہے اپنے گھر کا پریوار کا اگر کھیال رکھتی ہے تب بھی وہ بہت اوڑ کھیالوں کی ہے مطلب اس کی سوچ جو ہے وہ روڑی وادی ایک دم گھٹیا سوچ ہے لیکن اگر وہ اپنے پریوار کو چھوڑ دیتی ہے اپنے بچوں ہاں کھیال نہیں رکھتی اپنے گھر پریوار کا اچھا کھیال نہیں رکھتی اور وہ شراب پیتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی کہانی کیا ہوگی اس کے اندر یہی کہانی یہی چیز تمہیں ایک گھٹیا ایڈیلوجی پروسی جائے گی کہ وومن کو ایمپاور کیسے کیا جائے یہی سب دکھا کر یہی سب بتا کر وہ اپنی سوچ بتاتی ہے اور جب دیکھتے چلتے تو پتا چلتے ہیں انسان کی سوچ ہی اس کے آرٹ میں دیکھتی ہے اب دیکھو ہے اس ٹائپ کی جو سیریز ہوتی ہیں وہ دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے تم لوگ کچھ ڈیسائیڈ کر لینا اگر تمہارے اندر دیماغ ہے تو اور میری مانو تو یار میں تو کہاں سے ان جیسی سیریز کو میں تم لوگوں کو recommended کرتا ہوں اتنی واہیا سیریز ہوتی ہیں ان جیسی سیریز کے اندر ایک الگ پرکار کا ایک propaganda اور فیلا دیتے ہیں اپنی جیسے کچھ ٹائم پہلے جو آرمی کی جو ڈریس ہوتی ہے اس کو لے کر انہوں نے اس کو فارا گیا تھا اپنی اس گھٹیا آئیڈیلوزی اس گھٹیا کنٹنٹ کو پروسنے کے لیے کچھ بھی ہر سیما پار کر جاتے ہیں دیش کی اجت کا ان کو یہ پلکل بھی کھال نہیں ہوتا یہ مطلب یہ وہی گھٹیا ان کے دماغ میں ہی جب کچھرا بھرا ہوئے اسی کچھرے سے یہ دیکھتے ہیں تو کہاں سے ان کے سامنے دیش کی اجت یا پھر دیش کی آرمی ہے یا پھر کچھ اور بھی جو ہمارے دیش کی ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ان کا یہ لوگ کہاں سے خیال رکھیں گے اور دیکھو یا اس پرکار گھٹیا کنٹنٹ دیکھنے سے تم لوگوں کی کوئی mind تو develop ہونے والا ہے نہیں الٹا تم کچھ اور ہی گھٹیا سوچنے لگ جاؤ گے اب جائر سی بات ہے تم سوچو یا یہ سب چیزیں دیکھنے سے ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا definitely کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہے ہم اس چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور ایسی گھٹیا چیز دیکھیں گے تو کچھ گھٹیا ہی چیز سیکھو گے بس آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں بہت ہو گئے اس جیسی بہیات سیریز کے بارے میں اور بات میں نہیں کرنا چاہتا بس یہی کہنا چاہوں گا ان جیسی گھٹیا سیریز سے دور ہو اچھی بکس پڑھ لو تمہیں اچھا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو بس آج کے لئے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہی